جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں پوری دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ایک عام آدمی کے لیے اور قانون اور اپنے دوست کے لیے اور قانون یہ دیکھ کر تو وہ پرانی پنجابی فلم یاد آ جاتی ہے جس میں ہم ایو کریشی کہتا ہے کہ وہ قانون ہم بدل دیتے ہیں جو ہمارے دوستوں کے کام نہ آئے لگتا تو ایسے ہی ہے صرف جملے کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون بدل نہیں دیتے قانون کو توڑ دیتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانون کو مرور دیتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانون کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانون کو ہم رون دیتے ہیں جو میں پسند نہ آئے کوئی سا بھی جملہ آپ یہاں پر لگائیں وہ جملہ بیٹھ جائے گا کیونکہ بدقسمتی سے روایت یہی بنی ہم نے دیکھی ہے کہ جس کے حق میں ہوا چلے قانون کا رخ اسی طرف ہو جائے ایک آرگومنٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان تو طاقت میں نہیں ہے ان کے حق میں ہوا کیوں چل رہی ہے اس وجہ سے چل رہی ہے کہ انہوں نے سڑک کو گرم رکھا ہے وہ لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں وہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور انہوں نے کسی بھی وجہ سے ایمیج بنا لیا ہے کہ وہ واپس آنے والے ہیں تو بہت سارے ادارے ان کے نمائندگان جو ہیں اس خوف میں اس خواہش میں اس توقعوں میں کہ امران خان واپس آ سکتے ہیں ہوا کے رخ کو فالو کر رہے ہیں قانون کو صرف اپنا رخ فالو کرنا چاہیے اگر نہیں تو قانون کی کریڈیبلٹی نہیں رہ سکتی ہم بارہا یہ باتیں کر چکے ہیں لیکن یہ کسی کی کان پر جون نہیں رینگتی قانون کے کان پر تو جون رینگتی ہی نہیں ہے لگتا ہی ہوئے کہ یہ جو لچک ہے یہ اب قانون کا ایک بلٹ ان میکنزم بن گیا لیکن ایک طرف سے آپ کو ایک امید کی کرن بھی نظر آتی ہے امید کی کرن یہ ہے آپ جیسے لوگ جو سوال بھیج کر سوال پوچھ کر اور اپنی سوچ کے ساتھ دوبارہ سے قانون کو یاد دھیانی کرواتے ہیں کہ بھائی آپ کے ترازو جو ہیں آپ کے پلڑے جو ہیں ترازو کے ان کو برابر ہونا ہے سب کے لیے اپنے تاثب کا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالیں گے تو وقتی طور پر تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا لیکن وہ آپ کے لیے بہت بھاری ہوگا آپ کے کریڈیبلٹی کے لیے بہت بھاری ہوگا تو سوال پوچھتے رہیں اس امید کی اوپر کے ہمائیوں قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کا جملہ پاکستان کی وجہ شہرت نہ بن جائے مسلسل فیلال تو لگتا یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں کی اوپر قانون ویسے ہی چل رہا ہے جیسے پنرابی فلموں کے ڈائلاؤگ چلا کرتے تھے اس کا میں نے تجزیہ کیا اور آپ کے سامنے یہ میرا ٹویٹ بھی ہے اس کے اندر میں نے وہ جو محترم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مختلف الفاظ اور اس کے اندر جو اسطلاحات استعمال ہوئی ہوں ان کے گرد میں نے دائرے کھینچ کے یا مارجنز کو اوپر لکھ کر اپنی طرف سے ایک تجزیاتی قسم کا پیکج تیار کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کوٹ نے خود کتنی لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو عمران خان نے ادا کیے ہی نہیں ہیں وہ کوٹ کے آرڈر میں موجود ہیں ان سے منصوب ہیں اور عمران خان کی مکمل وضاحت بھی کوٹ کے آرڈر میں موجود ہے اپنی تعریف کی ہوئی ہے وہ بھی کوٹ کے آرڈر میں موجود ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح میں نے اتنی جدو جہد کی اور میرے جیسا بندہ اس سے زیادہ کسی بندہ نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے کوٹ کے آرڈر میں خود ستائشی والے ایسے جملوں کا ہونا ایک ایسے شخص کی طرف سے جو بطور کنٹیمنر کوٹ کے سامنے پریزنٹ ہو رہا ہے جس سے کوٹ مافی کی طلبگار ہے بہت سرے لیگل مائنڈز کو اس نے حیران کیا لیکن میرا خیال یہ تھا کہ عمران خان یہ بھرم رکھیں گے یا ان کے قانونی نمائندگان یہ بھرم رکھیں گے کہ یہ مافی ہی ہے وہ بھرم بھی نہیں رکھا حامد خان صاحب نے آ کر جس طرح حقیقت بیان کر دی اور کہا دیا جی کہ یہ تو معذرت ہے اور معفی کے لیے تو ماننا پڑتا ہے ہم نے کیوں غلطی کی ہم نے کدھر مانا ہے ہم نے غلطی کی کیوں ہم نے غلطی کی نہیں ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی پسپسی معذرت تھی معافی نہیں تھی جس کو کوٹ نے اپنے آرڈر کے ذریعے ایلیویٹ کر کے ایک باقاعدہ کنٹیمنر کی مکمل مستند معذرت کے طور پر مان لیا ہے اب جو ان کی طرف سے ایفیڈیویٹ آنا ہے اس ایفیڈیویٹ کا ایشو یہ ہے کہ وہ ان پیرامیٹر سے ان لائنوں سے باہر نہیں جا سکتا جو کوٹ کے آرڈر نے اور عمران خان نے آلڈی اسٹیبلش کر دی ہے تو اگر کوٹ کو اس قسم کا بیان پسند ہے تو ایفیڈیویٹ کے اندر بھی ایسا ہی بیان ہوگا اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا یہ تصور گہرا ہے کہ عمران خان اپنی پسند کی عدالت لگانا چاہتے ہیں اور اب ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض دقاء پر ان کو ایسے ہی فیصلے مل رہے ہیں یہ نقاد یہ بات کر رہے ہیں اور عدالتوں کو اپنے بارے میں صاحب آپ سے ایک سوال ہے میرا جب نیوٹرل ہونے کی ضرورت تھی تو نیوٹرل نہ ہوئی اور ایسے وقت میں نیوٹرل ہوئی ہے جب ایک جماعت جو اور چیز کو برباد کرنے پر طلاع ہوا ہے اس کے سامنے بلکل خاموش ہے کینڈلی اس پر تھوڑا روشنی ڈالیے گا جی یہ بات تو ہے یہ بات آپ نے درست کہی لیکن چونکہ میں مسلسل نیوٹریٹی کا حامی ہوں تو میں اس دوغلے پن کا یا اس لالچ کا شکار نہیں ہو سکتا جس لالچ کے شکار ہو کر بعض سیاستدان یہ بات کرتے ہیں اور میں آپ کو انکلوڈ نہیں کر رہا ہوں آپ کا سوال تا بڑا جینمن ہے لیکن سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ بھائی انٹروینشن ہمارے حق میں ہو تو بہتر ہے دوسروں کے خلاف ہو تو بری ہے میں تو انٹروینشن کے حق میں ہوں ہی نہیں انٹروینشن ہونی ہی نہیں چاہیے نیوٹریلٹی اس نوٹ ان آپشن ایسے لیگل کمپلشن یہ مورلی جسٹیفائیڈ ہی نہیں ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے ہم دوزار سولہ سے لے کر دوزار اکیس بائیس تک نیوٹرل نہیں تھے یا دوزار چودہ سے لے کر دوزار اکیس تک نیوٹرل نہیں تھے پھر ہم ایک دم نیوٹرل ہو گئے تو مجھے تو وہ بات ہی حضم نہیں ہوتی یہ تو بالکل ہی حضم نہیں ہو سکتی کہ اب وہ جو نیوٹرلز ہیں وہ دوبارہ سے انٹروین کریں کیونکہ اپنی نیوٹریلٹی کے جو کونسیکنسز اور نتائج ہیں اس سے ان کو نبٹنا ہے تو لہٰذا میری گرامر میں تو یہ بات ججتی نہیں ہے لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی کو دینا چاہیے کہ بھائی جب خرابی کے اندر ایک پیش تھا اور اب ایک پیش نہیں رہا تو درستگی کے لیے بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یعنی اپنا پھیلایا ہوا جو میس ہے اس کو کسی نہ کسی نے طریقے سے آپ نے کسی نکڑے لگانا ہے یا نہیں ہے یہ بڑا پریکٹیکل قسم کا سوال ہے جو میں نے بتایا کہ نظریاتی طور پر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن اس کا جواب دیے بغیر بچت ہوگی نہیں السلام علیکم تلید بھائی خارس خان شہر گرسے بودھ رہو یعنی بھائی سے ساری ٹرانس جنڈر ایکٹ کے بارے میں توڑی وضاحت دیکھیں کونسی حکومت لے کے آئی ہے اور اس کا مطلب مقصد کیا ہے اور کیا ہم واقعی کرمے سے ازاد ہو رہے ہیں جی ٹرانس جنڈر ایکٹ بنیادی طور پر جو ٹرانس جنڈر ہیں ان کو جو معاشرے کے اندر قانونی اور انتظامی حوالے سے جو کیٹیکرائزیشن کرنی ہے یعنی ان کو کسی خانے میں ڈالنا ہے اس سے متعلقی ایکٹ ہے اب اس کی بہت ساری شکلوں کی بہت سی تشریح ہو رہی ہے لیکن جو اس کی سپیرٹ ہے ہم آپ کو بیان کر دیتا ہوں سپیرٹ یہ ہے کہ ٹرانس جنڈر کی کمیونٹی کو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیکشن فراہم کرنی ہے اگر وہ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایمرجنسی سے نکال کے وہ خواتین کے وارڈ میں جائیں گے یا مردوں کے وارڈ میں جائیں گے اب اگر جنڈر ڈیفائن نہیں ہے ٹرانس جنڈر کی ایڈنٹیٹی ڈیفائن نہیں ہے ٹرانس جنڈر تو ہے جنڈر تو ڈیفائن ہو گیا لیکن اگر ان کی سوشل ایڈنٹیٹی ڈیفائن نہیں ہے تو پھر وہ کہاں پہ جائیں گے اور بلکل یہ آپ کو میں عام فہم انداز سے بتاتا ہوں کہ آپ واش رومز کے اندر جاتے ہیں تو ایک پر میل واش روم دوسرے پر فی میل واش روم ٹرانس جنڈر کہاں پہ جائیں یا تو ٹرانس جنڈر کیلئے آپ الہدہ واش رومز بنائیں یہ بلکل آپ کو میں بنیادی قسم کی باتیں بتا رہا ہوں جو بڑے ڈیبیٹ ہے میں اس میں فیلہ نہیں جانا چاہتا یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بحث ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ پشلی حکومت کے دور میں بھی چلتی رہی اب انہوں نے اس ایکٹ کو بنایا ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ باقاعدہ لاو منسٹر صاحب خود کر چکے ہیں پریس کانفرنس کے اندر میرا صرف ماننا یہ ہے کہ اس کی اوپر زیادہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی تاکہ بہت ساری چیزیں جو اس وقت اٹھائی جا رہی ہیں اس کے وضاحتیں نہ دینی پڑیں لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس زاویے سے پڑھیں جی زاویے سے میں نے آپ کو بیان کیا تو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتے ہیں مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی اپنی ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ نون لیگ جس طریقے سے بیان بازی کر رہی ہے مریم اورنگزدیب مریم نواز یا پیران اسنا والدہ کے جو ابھی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ کٹ لیا اور احمق قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے اس چیز کو کی مضمت کی ہے کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے وہ بات آپ کے ٹھیک ہے کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ایک اچھی سیاست کے انشانی نہیں ہے لیکن جس طریقے سے عمران خان کا بیانیاں زور پکڑتا جا رہا ہے اور اس کو کچھ کہہ نہیں رہا تو پھر یہ عمران خان کو کیسے ریبٹل کریں کیسے اس کو کاؤنٹر کریں ان کے بس اور کیا حال ہے ان کے عدالتیں تو وہ نہیں ساتھ دے رہی ہیں ان کا ان کی تو ان کا جکہ اسی طرف ہی ہے عدارے بھی کچھ نہیں کر رہے جس طرح کی اب زبان وہ استعمال کر رہا ہے دوسری جانت سے بھی اسی طرح کی توقع کی جائے گی کہ نہیں اس چیز کے پر اپنی وضاحت کر دیں گر یہ بات آتنا ٹھیک ہی مجھے اس کے پر بڑا فیڈبیک بھی آیا لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا اور کہا کہ جی آپ جس کو وہ جواب دے رہے ہیں اس کی زبان نہیں دیکھتے اور آپ تو خود ٹٹ فور ٹیٹ پر یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ کو گالی دیتا ہے اور مسلسل گالی دے رہا تو آپ اس کے ساتھ محذب کلمات کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے آپ کو اسی کی زبان میں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ ایک کمیونکیشن کا چیلنج ہے یہ غصے کا چیلنج نہیں ہے کیونکہ آپ کو اگر بھینس کے آگے بین بجائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی اور انگریزی میں ایک اور بھی جملہ ہے محاورہ ہے کاسٹنگ پرلز بھی فور سوائن یعنی آپ بیش قیمت چیزوں کو جس میں کلمات بھی ہیں ہدایت بھی ہے دنشمندی بھی ہے اگر اس کو ایسے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے جو اس کی الہبے سے بھی واقف نہیں ہے تو وہ زیاں ہے کاوش کا اس ذاویس اگر آپ دیکھیں تو ٹٹ فور ٹیٹ بنتا ہے لیکن میرا مانا یہ کہ اگر آپ مسلسل یہی زبان استعمال کرتے رہیں گے تو پھر آپ اس زبان کے غلام بن جاتے ہیں آپ وقتی طور پر پیغام پہنچانے کے لیے تو شاید جملے یہ کست ہیں لیکن آہستہ ایسے ہم نے دیکھا کہ یہ جملے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں اور پھر جو سیاست کا طریقہ ہے وہ بالکل ہی دگردوں ہو جاتا ہے اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے میرا مانا صرف یہ ہے باقی ہر کسی کی اپنی موریلٹی ہے کہ وہ کیسے ڈیل کرتا ہے اور بالکل جو دوستوں نے مجھے مختلف اس سوالوں میں بھیجا میری یہ پوزیشن ہے ٹیٹ فور ٹیٹ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اور مسلسل بتمیزی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور سر پر چل رہا ہے اور جوتیوں سمیت آنکھوں میں گھس رہا ہے اور بڑا اپنے آپ کو پھنے خان سمجھتا ہے تو اس پھنے خان کی ہوا نکالنی چاہیے یہ میرا ذاتی ٹیک ہے زندگی میں کیونکہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لغو گفتگو کو جس کو عام فہم زبان میں بکواس کہتے ہیں جھوٹ کو بنا کے اور آپ کے سر پر لاغو کرتا ہے اور خود بڑا پردھان منتری بنتا رہا ہے تو بھائی اس کی تو گنجائش نہیں ہے لیکن جو سیاسی قیادت ہے اس کو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جب وہ یہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں تو اس کے ، ابن پر جانے ڈیسید